ایک ایک ظلم جو انہوں نے بچوں اور عورتوں پہ کیا ہے ان کے گریبان پکڑ پکڑ کے وہ چیخیں گی اور اس وقت یہ بے بس ہوں گے اور یہ جہنم رسید کیے جائیں گے اور جہنم کے اس دردے میں ہوں گے جب ہم نے یہ علم اٹھائی لیا ہے اور ہمیں میشہ حق سچ کے ساتھ رہے ہیں تو یہ سختیاں یہ نرمیاں یہ ہوتی رہتی ہیں ہر دور کا یزید کوشش کرتا ہے لیکن یزید جو ہے وہ مٹ جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تین دن کے لیے جو تھے وہ مدینہ میں بھی مسجد نبی بند کرا دی گئی تھی اور استبل بنا دیا گیا تھا توبہ نعوذی بلہ اور گھوڑے باندھیے گئے تھے تو یہ ظلم کرنے والے ہیں یہ یزید کے پیروکار یہ جبر کرنے والے ہیں یہ عورتوں پہ ظلم کرنے والے ہیں یہ بچوں پہ ظلم کرنے والے ہیں یہ ہر دور میں رہے ہیں لیکن ان کا نام تاریخ میں سیاہ حروف سے لکھا گیا ہے اور اب بھی انشاءاللہ لکھا جائے گا ان کی تمام حربوں کے باوجود اس وقت پی ٹی آئی کے سب سے زیادہ نامنیشن آئے ہیں یہ جو مرضی کرنے ان کے کوئی بھی خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا ہم تو آخ پہ چلنے والے ہیں ہمیں کسی سے نہ در ہے نہ ہم نے کسی کی چوری کی ہے نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے کرنے والی اور اللہ کی ذات سے ہی ڈرتے ہیں یہ ڈریں اس وقت سے جب یہ بے بس ہوں گے حشر کا میدان ہوگا اور ایک ایک ظلم جو انہوں نے بچوں اور عورتوں پہ کیا ہے ان کے گریبان پکڑ پکڑ کے وہ چیخیں گی اور اس وقت یہ بے بس ہوں گے اور یہ جہنم رسید کیے جائیں گے اور جہنم کے اس دردے میں ہوں گے جہاں پہ یہ خود ایک دوسرے کو ملامت کیا کریں گے کہ ہم نے کیوں ایسے بدبخص حکمورانوں کے کہنے کے اوپر یہ ظلم اور جبر اپنے عوام کے اوپر کیا کوئی نئی بات نہیں ہے ہم ستر کی دہائی میں بھی یہ ظلم دیکھ چکے ہیں ہم سن انیس سو پچاس سے آن ورڈ یہ ظلم دیکھ ہم نے اس ملک میں جو ہماری تھی فاطمہ جنا ان کے بارے میں یہاں پر تاریخ میں پڑا اور سنا اور دیکھا وہ تو ہم نے سنا تھا پڑا تھا لیکن آج جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا دل خون کے آنسوں رو رہا ہے کہ یہاں پر ایک جو خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے اس ملک کو جو مہنگائی کی دلدل اور چکی کے اندر پیسا جا رہا ہے جس طریقے سے بھئی ان سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ یہ پیٹرول کیوں سستہ ہو گیا تھا ڈالر کہاں سے سستہ ہو گیا کس وزیر آلہ یا وزیر آزم یا کسی صدر پاکستان کے گھر سے تیل نکلایا ہے کہ سب کو یہ اگرم سستہ ہو گیا تھا مت کرو یہ ظلم اس عوام کے اوپر وگرنا اللہ کی لاٹی بے آواز ہے تو اب بلکل روشن دن کی تیان تیان ہو گیا کہ الیکشن کمیشن فریق بن کے سپریم کورڈ فریق بن کے سپریم کورڈ جا رہا ہے پی ٹی آئی کے سمبل کے خلاف اس سے زیادہ شرمناک بات نہیں ہو سکتی دوب کے مل جانا چاہیے چیف الیکشن کمیشنر کو جو کہ ہائی کورڈ کے آرڈر کی کنٹیمٹ کر رہا ہے وہ اس ملک کے جمہور کی کنٹیمٹ کر رہا ہے اس ملک کے عوام کی کنٹیمٹ کر رہا ہے اور وہ جو یہ اس نے ایک ایکٹ اب جو یہ کرنے جا رہا ہے میرے خیال میں اس کے بعد کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ اس عہدے پہ اور پورا الیکشن کمیشن اپنے اس عہدے پہ رہے کسی نون لیگ کا کوئی تجویز کرنے گا جو ہے وہ ہلکے سے باہر نہیں آرہا نون لیگ کے دیکھیں جی نون لیگ تو ہلکے میں نہیں جا سکتے باہر کے آئیں گے یہ جا کے دکھائیں کسی ہلکے میں عوام ان کا گرے بان پکڑیں گے ان سے پوچھیں گے کہ یہ آپ کے بڑے بڑے محلات یہ لندن میں یہ باہر پروپٹیز یہ دبائی عدالت میرے خیال میں وہ اس جوگی نہیں نظر آتی کہ وہ پوچھیں لیکن عوام اور جمہور کو تو یہ حق ہے پوچھنے کا اور وہ پوچھیں گے وہ پوچھیں گے کہ بی بی صاحبہ مریم صاحبہ آپ نے جو وہ بی ایم ڈبلیو لی وہاں سے وہ تو رولز کے بھی خلاف ہے آپ نے ٹی وی پہ آگے مانا تو توشہ خانہ آپ کے خلاف کیوں نہیں چل رہا وہ پوچھیں گے میاں صاحب آپ جو آگے پوچھتے ہیں ملک کا یہ حال کیسے ہو گیا تو آپ نے جو کک بیکس اور کمیشنز لی اور آج بھی پناما لیکس کی وہ بک جس کے اندر یہ سارا ڈیٹیکٹ کیا گیا 3.5 ملین ڈاکومنٹس کٹھے کیے گئے ان پہ کسی نے حق تحزت کا دعویٰ نہیں کیا ان پہ ٹاکس کا سوٹ کوئی نہیں ہوا وہ آج بھی کتاب آپ اسی طرح مستند ہماری عدالتیں بشاک آنکھے بند کرویں مستند ہے مستند ہے اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے سرکاری خزانے سے لوٹ کے پیسے جو ہیں وہ خسوٹ کر کے تو اپنی جیدادیں بنائی ہیں اور میں یہ سنتا ہوں کچھ سیاستدان آج کہتے ہیں کہ جب میں عوام کی جیبیں بھائی آپ لوگوں کے پیٹ بھریں گے تو عوام کی جیبوں کی طرف آپ کا دھیان آپ کا دھیان عوام کی جیب کی طرف صرف آتا ہے ایکس نکالنے کے لیے بل سے خون مچے ہونے کے لیے اور کچھ نہیں ہے آخری سوال آپ کی اہلیہ کو عراست میں لیا گیا آپ اس کے خلاف کی قانونی چارہ جو ہی کر رہی دیکھیں میں اس کے خلاف بلکل قانونی چارہ جو ہی کروں گا جو کل میرے دفتر پہ انہوں نے سامنے آکے کیا اس کے خلاف بھی کروں گا میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں مجھے ہائی اپ سے پولیس کے فون آیا میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیا کاروائی کرتے ہیں اگر وہ بے بس ہیں تو میں بے بس نہیں ہوں میں جدو جہد کرنے والا آدمی ہوں میں زیاؤلحق کے مارشلہ میں نہیں ڈراتا میں مشرف کے مارشلہ میں نہیں ڈراتا میں اس منی مارشلہ میں بھی نہیں ڈروں گا میں حق کی آواز بلند کروں گا اور میں سچ کے ساتھ کھڑا رہوں گا